بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز اللہ امید ہے آپ خرید سے ہوں گے اور آپ نے سبق نمبر ایک کا سوال نمبر ایک یاد کر لیا ہوگا بچو آج ہم اسی سبق کا سوال نمبر دو کریں گے بچو یہ تین اپریل کو میں نے کروایا تھا اس کے ڈیٹ یہاں پہ ہفتہ اور جن بچوں نے کام کرنا ہے وہ اسی طریقے سے کریں ہشیہ لگا کر ان امان لکھیں رسولوں پر امان اور یہ تفصیلی سوال ہے سوال نمبر دو تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے رسالت کا دوسرا تقاضہ تعظیم رسول کو قرار دیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے جو لوگ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امان لائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا اتارا گیا ہے وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرے گا وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا باردہ رسالت میں معمولی سی بیعت بھی ساری زندگی کے نیک عمال کو غرط کر دیتی ہے یہاں تک کہ انسان تولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے سب نبیوں کی تعظیم ضروری ہے یعنی ہمیں صرف یہی نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور انہی کی تعظیم کرنی ہے انہی کی عزت کرنی ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے نمبر بیجے ہمیں تمام انبیاء کی عزت اور تعظیم کرنی ہے بچے یہ سوال نمبر دو ہے رسولوں پر ایمان کا اسے آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا اور ٹیسٹ کے لیے بھی تیار کرنا ہے اللہ فیس اللہ فیسٹ